بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ خان پاکستان نے انگلینڈ کو آخری اور تیسری ٹیسٹ میچ میں نو پیٹو سے ہارا کر تاریخ راگم کر دی ہے وہ اس لیے کہ گزشتہ سیریز جو بنگلہ دیش کے خلاف کیلئی گئی تھی اس سیریز کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں بنگلہ دیش جسی ٹیم نے ہمیں وائٹ واش کر دیا تھا دو ٹیسٹ میچوں میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا بنگلہ دیش کے ہاتھ ہو اس کے بعد سے تو کسی کے وہموں بھمان بھی نہیں تھا کہ ہر انگلینڈ جسی ٹیم کو ہارا دیں گے اور وہ بھی سیریز مطلب سیریز جیس جائے گیا ایسا نہیں لے گا تھا بارہر ٹرنگل پوائنٹ یہ رہی پاکستان کے لئے جیسے پہلے جس میں کلتان میں کئلان گیا وہاں پہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد سے جب ٹیم منیجمنٹ میں سیلیکشن کمیٹی میں آقرب جوید ان کی انٹری ہو گئے لیے اس کے بعد سے سب کچھ اگتم سے بدل گیا ہے جیسے آپ نے ان کی ایک ویلاؤ میں دیکھا انہیں نے کہا کہ اگر آپ ہوم کنڈیشن پر نہیں جیت سکتے تو آپ کو کوئی حاق نہیں ہے کہ آپ باہر کسی بھی کنڈیشن میں جیت کی طوق کو رکھیں کیونکہ ہوم کنڈیشن کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچز آپ نے بنانے ہوتے آپ کا جو سٹرنٹ اسے ہاتھ سے آپ کچھ انہیں کرتے ہیں ہماری سٹرنٹ ہماری بولنگ ہے ہمیشہ سے اور ہماری بولنگ سینہ کام ہو رہے ہیں سو اکرد جاوید کی آنے کے بعد جب سٹرنٹ پیچز میں انہوں نے جان رہا دی ہے بولنگ کے لیے ملتان ٹیسٹ پیدا ٹیسٹ آپ نے دیکھا تھا پاکستان نے پانچ سو چپن رنز بنائے انگلین نے ہمارے بولنگ کو پیٹ 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 کر دھنبا آ رہا تھا آٹھ سو رنز بنائے تھے انہوں نے پاکستان کو شکر سنو بھی تو اس میں لیکن ہمارے پاس سپینرز ہیں سپینز کلاو سپین پیچز بناو لیکن ڈر کہاں پیٹا ڈر وہ اس لیے رہے تھے پاکستان کی ٹیم ایل آبان یزش کے خلاف اس لیے انہوں نے نہیں پڑا ہی سپین وکٹ کیونکہ وہ ہم اپنے بولنگ پیپر ہوسائی تھا بولنگ سے زیادہ ہم ریلائے کرتے ہیں اپنے بیٹسمنٹوں پر کیا کر اگر ہم سپین وکٹ بنا لیتے ہیں تو شاید ہمارے بیٹسمنٹ وہ رنز نہ کر پائے اس لیے ہم اپنے بولنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی کو انجٹ کر رہے ہیں بار بار ان سے ورز کرا کر آکر ان کا ہم نے ستیا ناس مار دیا ہے آکر انچابین نے سرے صرف کے سوچ کو غلط ثابت کر دیا دو ٹیسٹ میچوں کے لیے تین انہوں نے اسپینز کرایا ہے آمیر جمال پاوز بولنگ رکھا انہوں نے ان سے بھی کسی نے بولنگ نہیں کرائی لیکن دونوں ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیت کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بولنگ یونٹ ہمیشہ سے ہمارا مضبوط رہا ہے ہم جیت سکتے ہیں بولنگ کے مضبوطے پر اس لیے ہم اسپینز مکٹ چاہیے اور یہی بی سی بی کے یہ ملح کی مدعمدی کام آگئی اور پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز ناقابلی یقین طور پر یہ ٹیسٹ سیریز پاکستان نے جیت لیا ہے کسی کو میں جیسے پہلے بتایا کسی کے وہاں میں بھومان بھی نہیں تھا کہ پاکستان یہ سیریز جیت جائیں گے وہ بھی انگلینڈ جیسے ٹیم کے خلاف جس طرح سے اُن کی کرکٹ ہے اور جس طرح ہم بنگلہ دیش سے ہا رہے ہیں کچھ ہی ٹیم میں پہلے اس کے بعد انگلینڈ ٹیم آئی لیکن ہمارے بولنگ نے بالکل غلط ثابت کر دیا ہے اس سیریز سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کلائی ہیں میں سب سے پہلے بتاؤ کہ کسی کے خلاف میں نہیں پھول رہا ہوں کچھ کلائیوں کو ہم نے باہر کرا دیا بڑے ناموں کو ہم نے باہر کرا دیا جیسے پہلے ٹیس میچ کے بعد باب العظم شہین افرید نصیم شاہ کو ریسٹ کرا دیا گیا ان کو اس سیریز سے ریلیس کر دیا گیا سرپراز احمد کو بھی تو اس کے بعد سے کامرار غلام کو چانس ملا کامرار غلام نے دوسرے ٹیس میچ کی پہلے انگز میں سنچری بنا دی اس کے بعد ساجد خان اور نومان علی اور زائد محمود کو چانس ملا زائد محمود نے وہ کہ اچھی متاثر کنکار کرتے کی تو نہیں دکھائی لیکن ساجد نے اور نومان علی نے وہ پاکستان کے پریم رتن ثابت ہو گئے جس انداز سے انہیں پاکستان کے لئے بارنگ کی دو ٹیس میچوں میں انگلینڈ کے چھاروں بار انہیں وکٹی حاصل کی چھالیس وکٹوں میں انتالیس وکٹ ہمارے سپین باروں نے حاصل کیا جو ایک ریکارڈ بن گیا ہے ایک ٹیس میچ میں بیس سپین باروں نے حاصل کیا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے اور وہ تھے نومان علی اور ساجد خان دوسری بار کامران بولام ان کی سنچری آگے تھی اس میچ میں سلمان علی آقانی میں سنچری بنائی اس ٹیس میچ میں بات کروں پہلی انگل میں زبردست سنچری بنائی تھی سعود شکیل نے کیونکہ کروشل مومنٹ تھا ٹیم میں پاکستان کی چھاریس رنس پر گئی تھی اس کے باوجود اس بندے نے سنچری بنائی اس کا یہی آپ کو میسج آتا ہے سیلیکشن کمیٹی کو پی سی بی کو کہ آپ نے ڈومیسٹری کو عزت دینی ہے ڈومیسٹری میں کون سا کلاری پرپورم کر رہا ہے اس کو آپ نے آگے لے کر آنا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے آپ ایک ٹیم نہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ بڑے ناموں کے علاوہ کام والے کلاریوں پر بھی دیان دیں گے تو انشاءاللہ ایسے ہی آئے گا وہ نام والے کلاری کچھ عرصے کے لیے باہر ہو گئے میں کسی کے خلاف نہیں بڑا میں پھر سے بتا رہا ہوں لیکن جن کلاریوں نے پرپورمینس دی ہیں یہ بھی پاکستان کے لیے کر رہتے ہیں بیسی بینینس دیا انہوں نے دیلیور کر دیا خاص کر ساجد نمال علی والے کے لئے لوگ بات کر دیئی چھتیس سال ٹھیک ہے ان کے ایج سے ہمی کیا لینے دینا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں پہلے ان کو چاند دینا چاہیے تھے کھے نہیں جب ان کی ایج اتنی ہو گئی ہے کس میں زیادتی کی ان کے ساتھ اتنا عرصہ ان کو ضائع کس نے کیا یہ بھی سوال ہے اس کا جواب کون دے گا رنیز رازہ صاحب آج ہی میں ان کا سٹیڈمنٹ دیکھ رہا تھا کہ سوری کچھ دن میں ان کا سٹیڈمنٹ پڑھا تھا پچھ اس کے بارے ان کا یہ گمانت ہے جو بابر آزم تھے ان کی غلطی تھی یار آپ بی سی بی اس چین میں بابر آزم پر سب کچھ ڈال رہے ہیں پچھلی بار ہم سیریز پہ سیریز ہا رہے تھے چیز سیریز مستلسل ہا رہے ہیں شان محصود نے ہم نے ان پر مرد باب ڈالے لیکن اس سیریز کا ہم شان محصود کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہ شان محصود کی قیادت میں ہم انگلینم جیسی تھی کچھ یہاں پہ آر آیا ہے آج ہی نیو زیلینڈ اور انڈیا کمیٹ ہے انڈیا کچھ سیریز میں شکست ہو گئی ہے وہاں پر دو ٹیس میچ دونوں آگئے نیو زیلینڈ کے ہاتھ ہو یہ وہی نیو زیلینڈ ہے جو سلیلنکا سے کچھ دن پہلے سلیلنکا سے گوئی طرح سے ہار کر آ گئے تھے یہ وہی انڈیا ٹیم ہے جو ورٹ ٹیسٹی پیٹشپ کا پھائنی کیل چکی ہے لیکن دو باروں کیل چکی ہے دو نو بار ہار گئی ہے لیکن ہمیشہ سے میں بات کرتوں کہ دومیسٹک کو آپ نے عزت دینی ہے ہمیشہ سے آپ نے بڑے ناموں کے ساتھ نہیں چلنا جو گرالی دومیسٹک میں پرپورم کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کیلئے کہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر دی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نومان علی ان کی اچھتی سال ہو گئی ہے تو مجھے ریکٹ ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اتنا حرصہ ان کے کرکٹ کو کس نے تو تباہ کر دیا ہے یہ بھی سوال ہے ان کے پرپورمنس آپ دیکھ لیں بیٹنگ جس انداز سے وہ کرتے ہیں بولنگ میں جس انداز سے انہوں نے بکٹی حاصل کی ہے اور انہوں نے برپور جواب کی دی جانی سورس کو ہم نے کرائی لیکن ہم نے بکٹی بھی حاصل کی تو مجھے لیکھتا ہے یہ اچھا دن ہے پاکستان کیلئے جس طرح سے چل پڑے ہیں اس طرح سے ایک پرمولے میں چلنا چاہیے آپ بار بار پرمولے عزماتے رہیں اور کم از کم میں پھر چکھوں گا کہ سیڈکشن کمیٹی ہو ٹیم منیجمنٹ ہو کپتان ہو کم از کم ایک سال کا عرصہ دو سال کا عرصہ کم از کم ان کو ضرور دے اسے پوچھیں کہ بھئی ہم نے آپ کو دو سال دے آپ نے کیا کیا پاکستان کیلئے پاکستان کرکٹ کیلئے اس کے بعد اگر آپ اسے پوچھ کرنا چاہتے تو بے شک کیجئے گا لیکن ہر سیریز کیلئے کپتان بدلنا ہر سیریز کیلئے ٹیم منیجمنٹ سیلیکشن کمیٹی بدلنا یہ کوئی اچھی سوچ اچھی نیوائیت نہیں ہے پاکستانی کرکٹ کیلئے